کہ آپ نے یہ جو سورہ بخرا کی آیت کا وزیفہ بتایا تھا الحمدللہ جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے میرا شوہر بھی اور میری اولاد بھی میری عزت کرنے لگے ہیں اور وہ جو ہر وقت مجھے ڈانٹتے اور مارتے تھے اب میں گھر کی ملکہ کی حیثیت اختیار کر گئی ہوں اور اس وزیفے کے بعد اللہ نے رزق بھی دیا ہے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے میری طبیعت کو بھی اس وزیفے کی برکت سے ٹھیک کر دیا ہے اور پھر وہ مجھے پوچھنے لگی کہ آپ اجازت دیں کہ میں اس کو ساری زندگی کے لیے کر دوں میں نے کہا جی مستند اسلام قرآن وزائف کے لیے روحانی ٹی وی مولانا عنیز کو سبسکرائب کریں روحانی ٹی وی مولانا عنیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات مجھے کافی دنوں سے موصول ہو رہے تھے کہ ساس کے ظلم سے بچنے کے لیے اور ظالم شوہر کی ہدایت کے لیے کوئی مجرب چیز بتائیں انشاءاللہ العزیز رمضان کریم کی برکت سے سمجھ لیں کہ میں حدیعہ ہی آپ کے خدمت میں یہ پیش کرنے لگا ہوں بحمد اللہ تعالی سینکڑو فیڈ بیک آتے ہیں روزانہ دنیا بھر سے اور کئی لوگ واتس اپ پر میسج کرتے ہیں ان کو وقت پہ میں ریپلائے نہیں کر سکتا تو پھر وہ نراز بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے میری گزارش یہ ہے کیونکہ میسج ہوتے ہیں بہت سارے میسج ہوتے ہیں تو اس لیے ہر میسج کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا ہے اگر میں وقت پر کسی میسج کا جواب نہ دے سکوں تو دوبارہ پھر اپ ڈیٹ کر دیں دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ انشاءاللہ پھر آپ کو جواب مل جائے گا سینکڑو فیڈ بیک آتے ہیں الحمدللہ اور اچھے فیڈ بیک آتے ہیں اور مجھے تو یاد بھی نہیں تھا ایک خاتون کا مجھے میسج آیا پھر اس نے اجازت لے کر مجھے ورس اپ پہ کال کی اس نے مجھے بتایا کہ بحمدللہ تعالی میں نے اپنے گھر میں اپنے ظالم اولاد کے لیے اور شوہر کے لیے آپ اندازہ لگائیں اس کا بیٹا اس کو مارتا تھا یعنی اس کا بیٹا اس کو مارتا تھا اور شوہر بھی اس کو مارتا تھا اور گھر میں اس کی بالکل بھی عزت اور توقیر نہیں کی جاتی تھی تو میں نے اس کو یہی عمل کسی وقت بتایا تھا اور اس کا مجھے میسج آیا شکریہ بھی اس نے آدھا کیا میں نے کہا کہ اللہ تعالی کا شکر آدھا کریں تو اس نے مجھے بتایا خاتون نے کہ آپ نے یہ جو سورہ بخرا کی آیت کا وظیفہ بتایا تھا الحمدللہ جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے میرا شوہر بھی اور میری اولاد بھی میری عزت کرنے لگے ہیں اور وہ جو ہر وقت مجھے ڈانٹتے اور مارتے تھے اب میں گھر کی ملکہ کی حیثیت اختیار کر گئی ہوں اور اس وظیفے کے بعد اللہ نے رزق بھی دیا ہے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اللہ تعالی نے میری طبیعت کو بھی اس وظیفے کی برکت سے ٹھیک کر دیا ہے اور پھر وہ مجھے پوچھنے لگی کہ آپ اجازت دیں کہ میں اس کو ساری زندگی کے لیے کر لوں میں نے کہا جی کر لیں اللہ کے قرآن کی آیت ہے اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے تو وہ وظیفہ آج میں دینے لگا ہوں اس میسیج کی وجہ سے کہ ظالم ساس ہو یا شوہر ظالم ہو بد کردار شوہر ہو مارتا ہو پیٹتا ہو گالی گلوچ کرتا ہے تو یہ وظیفہ انشاءاللہ اکسیر درجے کا ہے تو وظیفے کو نوٹ فرمالیں لیکن اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ وظیفہ کرنا چاہیں وہ خاص نسبت میں شامل ہونے کے لیے کومنٹس میں سبحان اللہ لکھیں اور کومنٹس میں اپنا مسئلہ بتا دیا کریں انشاءاللہ یا تو وہیں پر آپ کو میسیج میں جواب دے دیا جاتا ہے یا پھر اس کے اوپر اگر مستقل سمجھیں کہ اس کے اوپر امت کا فائدہ ہو سکتا ہے تو ایک ویڈیو بھی بنا دی جاتی ہے تو بہرحال ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیا کریں اور کومنٹ میں اپنا مسئلہ بھی بیان کیا کریں اور ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب فرمائے اور بیل آئیکن والی گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو بارالہ وظیفہ وظیفہ کی طرف آتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سمم بکم عمیون فہم لا يرجعون آپ کا شوہر ہر وقت گالی گلوچ کرتا ہے بوز کرتا ہے کوئی بھی انسان دنیا کا آپ کو ڈانٹتا ہے اور مارتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے اور شوہر بد زبانی کرتا ہے یا شوہر کے سامنے بیوی بد زبانی کرتی ہے ساس کے سامنے بہو بد زبانی کرتی ہے یا بہو کے ساتھ ساس بد زبانی کرتی ہے یعنی کسی بھی کسی کی بھی زبان سے اگر آپ لوگ اکتا چکے ہیں تو یہ قرآن مجید کی آیت نوٹ کر لیں اس میں آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ انشاءاللہ علاج ہے تو اس کو اپنے استعداد کے مطابق پڑھیں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ فائدہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو تین سو تیرہ مرتبہ اس کو پڑھیں جو اکٹھانا پڑھ سکیں وہ صبح و شام سو سو مرتبہ کے ساتھ پڑھ لیں البتہ بہتر یہ ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ اس کو کسی ایک ٹائم عشاء کے نماز کے بعد اول آخر ساتھ ساتھ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ تصور پختہ رکھیں اپنے وظیفے کی مقصد کے لیے اس سے انشاءاللہ تبیت بھی ٹھیک رہتی ہے اور دپریشن کے مسائل سے بھی انسان نکل آتا ہے اور جن کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی حفاظ فرماتا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے اللہ حامل